میرے ارطاڑے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایسے فرامین بیان فرمائی نے اپنے جنت مطابق عنوان بنے گا جنت دے اندر گر کہ انسان نے کڑا کڑا کام کرنے اللہ تبارک وطالعہ اس تے فضل کرم رحمت کر دیوں اس نو جنت دے اندر گر عطا فرمائے گا پہلا فرمان پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من قرآ کل ہوا اللہ احد اشر مرات جڑا بندہ دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑے کل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد اپوری دس واری پڑے بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ اللہ تبارک وطالعہ اس بندے واسطے جنت دے اندر گر تامیر فرما دے گا دوسرا فرمان پیارے آقا حضور جانے جانا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من صد فرجتن رفعہ اللہ بہا درجتن وبنا لہو بیتا فی الجنہ جس بندے نے شگاف پڑی ہوئی چیز دا شگاف دور کیتا بند کیتا مثال دے تو رہتے ایک رستہ سی دوسرے رستے نال جا کے مل رہے ہیں درمیان اچھ کوئی پول وغیرہ کوئی اس طرح دا نظام سی سمجھ لو کہ نیر سی درمیان اچھ پول پہلے یا موجود کوئی نہیں سی یا ٹوٹ گیا کوئی مسئلہ بن گیا ان ادھرالا رستہ تھی ادھرالے رستے دا آپس اچھ تعلق ختم ہو گیا ہوئے جیڑا بندہ اس شگاف نو بند کرے گا یعنی پول تعمیر کرے گا یا جو بھی ذریعہ وے او رستہ نو ملا دے گا کسے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ادھر اس عمل دیو جاتی اس دے درجے بھی بلاند فرمائے گا اور اس وسط جنت دے اندر گھر بھی تعمیر فرمائے گا ایک مثال صرف رستے دی دیتی ہے اسے نو محدثین فرماندے نے کہ اگر دو نراز بندے ہو گئے نے انہیں چھ دوستی ختم ہو گئی ہے شگاف پہ گیا ہوئے تریڑ پہ گئی انہ دی دوستی بیچے جڑا بندہ انہ دا اے شگاف بھی دور کرے گا انہ نو راضی کروا دے گا اللہ تبارک و تعالی اس نو اے انعام اطاف فرمائے گا تیسرا فرمانی علی شان پیارے اکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ما من عبد مسلم تبدع فعصبغ الودوع سم صلی اللہ فی کل یوم سنتی اشرت رکعتا تطوعا غیر فریدت اللہ بنا اللہ لہو بیتا فی الجنہ کوئی بندہ مسلمان کامل طریقے نالووزو کرے کامل طریقے نالووزو کی ہندہ ہے بندہ صحیح سنت دے مطابق ووزو کرے جتنیاں ووزو دے وچھ سنتا انہیں او سنتاں پوریاں کرے جڑے مستحبات نے او مستحبات پورے کرے مثلا دنیاوی گلنہ تو پرہیز کرنا ضروری ہندہ ہے بندہ دنیاوی گلنہ نہ کرے وضو دے دوران اسے طرح پانی دا اسراف مکروہ ہے پانی زیادہ استعمال کرنا مکروہ ہے وہ بندہ پانی ضرورت دا بس استعمال کرے اے نہیں کہ نالکھول کے آپ پکرے ادھرے کا مچ مظروف ہو گیا پانی زائے کردہ جا رہا ہے یعنی بندہ کامل طریقے نالووزو کرے فر اللہ دی رضا واسطے ہر دن باران رکاتاں پڑے فرزان تو علاوہ او باران رکاتاں کےڑیاں نے محدثین نے فرمایا سنت موقدہ جڑیاں نمازاں بیچنے فجر دیاں دو سنتاں زہر دیاں فرزان تو پہلے چار سنتاں فرزان تو بعد علیاں دو سنتاں آٹھ رکاتاں بن چکی ہیں یعنی مغرب دے فرزان تو بعد دو سنتاں داس اشاد فرزان تو بعد دو سنتاں باران جڑا بندہ اے باران رکاتاں روزانہ پڑے یعنی سنتاں موقدہ جڑی یعنی نہ چھڑے اللہ تبارک وطالعہ اس بندے واسطے بھی جنت دے اندر گارتا میر فرمائے گا اور سنت موقدہ نو چھڑنا ایک قبیرہ گناہ بھی چاہ جاندہ ہے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے جس سنت نو ہمیشہ دا کیتا ہوئے اور سنت موقدہ بان جاندی ہے اور سنت موقدہ دا مطلب ہے بڑی پکی ہے اگر کسے نے غفلت کی تھی تے سزادہ مستحق ہوئے گا سنت غیر موقدہ بھی کہ اس نو پڑھ لبو تے سواب بھی تے نا پڑھو گناہ کوئی نہیں لیکن اراد دینا لو روزان نہیں انہ نو غیر موقدہ نو بچھڑ دینا ایک نا پسندیدہ عمل ہے کہ تے نو سنت نو محبت ہی نہیں آئے انسان ایس تو اگے پیارے اکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّ فِي الْجَنَّتِ غُرَفًا يُرَا ظَاهِرُهَ مِنْ بَاطِنِيهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا اَعَدَّهَ اللَّهُ لِمَنْ اَتْعَمَتْ تُعَامَ وَأَفْشَ السَّلَامَ وَسَلَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ کہ بے شک جنت دے اندر ایک ایسا کمرہ بھی آئے محالہ دے اندر ایک ایسا کمرہ بھی ہے جی دے اندر ہوئی ہے تے بار آلیا شہما نظر آمان دیا جنت دیا جے اس کمرے دے بار ہوئی ہے تے او دے اندر آلیا چیز ہیں یعنی این جے صاف شفاف شیشے دی طرح بنے ہیں جنت دیا نعمتا نو دنیا دی نعمتنا مثال نہیں دیتی جا سکتے صرف سمجھانوا اس تے دسجے میں شیشہ آر پار دکھا دیندہ وے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او کمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس نو عطا فرمائے گا جس بندے نے ضرورت مندنو کھانا کھلایا السلام علیکم کہنا عام کیتا کئی دفعہ دیکھے نا بندیاں نو گزر دیاں او زبان نالنی اسلام علیکم کہن دے انجات کر کہن دے نے اور سنو کی آلے اسلام کہنا نہیں ہویا اسلام کہنا ہوندہ زبان تو ہاتھ دے اشارے علیہ السلام اسلام اچھ نہیں آئے اے انہ دا مزاج جڑے دین باطل ہو چکے نے جنن اسلام ان قبول نہیں کر دا اے انہ دینہ ویچے آتھنال سلام کرنا اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَصَلَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ لوگ جس ویلے سُتتے ہونے اس ویلے کوئی بندہ اٹھ کے رابدی عبادت کرے نفل نماز پڑے تحجد پڑے اس بندے نے اللہ کریم او گھر نصیب فرمائے گا جنت دے اندر اور آخریت اسے پاک آج دی کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ بزاری چھ داخل ہوئے داخل ہوئن لگیا او پہلے ایک کلمات پڑھ لوئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد یوہی ویمیت وحوحی اللہ یموتو بیادیہ الخیر وعلا کل شئی قدیر قطب اللہ لہو الف الف حسانت ومحا انہو الف الف سیعت ورفع لہو الف الف درجت وبنا لہو بیتن فی الجنہ اللہ تبارک وطالعہ بزاری داخل ہونا لے شخص جس نے ایک کلمات پڑھے اس دیاں لکھا نیکیاں نامایا مالچ لکھ دے گا لکھ صغیرہ گناہ مٹا دے گا لکھان دے صاحبنا دے درجے بلند فرما دے گا اور اگے اللہ تبارک وطالعہ آخر اچ انہو جنت اچ انعام عطا فرمائے گا کہ اس دا گھر نصیب ہو جائے گا جنت دے اندر اللہ تبارک وطالعہ اس واسطے گھر بھی بنا دے گا اللہ تبارک وطالعہ سانو اے عامال کرنے دے توفیق نصیب فرمائے اور اخلاص دے نال نصیب فرمائے دکھلاوے واسطے نہیں جڑا عمل دکھلاوے نہ لوئے گا وہ ضائع ہو جائے گا اور جڑا اخلاص نہ لوئے گا وہ برقرار رہے گا اللہ تبارک وطالعہ دین اسلام دفعہ ہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دیوی توفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ